موسیقی وہ آقاف کی جائزادوں کا پریمانداری سے کیس نہ لڑے اور حکومت وہ زمینوں کا کچھ الگ جو اس کا بٹوارہ کرے اور الگ قصہ کرے یعنی اس میں بڑے لوگ جیسے حکومت اور وقبط میں بیٹھے ہوئے بڑے لوگ ملویس ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ آقاف کی جائزادوں کا تحفظ ہو سکے یہ ایک آفیسر نہیں ایسے کئی ماندار آفیسروں کو برخواست کیا جا رہا ہے اس بات کا پورا کھلاسہ جناب محمد بن عثمان الحاجری نے یہ تمام باتوں کا کھلاسہ کیا آئیے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلنگا نے سٹیٹ ورکبورٹ کی تاریخ رہی ہے جب بھی کوئی دیانتدار ایماندار آفیسر وہاں پر اگر کام کرنے کے لیے آیا تو خود حکومت اسٹیٹ و گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہاں پر ایمانداری سے دیانتداری سے کوئی کام کرے اس کا واضح ثبوت آپ سبھ کے سامنے ہیں جناب اقبال صاحب تھے ان کا ٹرانسفر کر دیئے جناب جلال الدین اقبر صاحب تھے انتہائی شریف النفس وہ وقت کی کافی جائدادوں کے تحفظ کے لیے کام کیے ان کا آنن فانن ایک چھوٹا سا اعظام بزا کے ان کو نکال دیا جا اس کے بعد جناب اسد اللہ صاحب چیف اگزیٹیو آفیسر تھے ان کو بھی نکال دیا جا اسی طرح گزشترہ تقریباً دیر سال پہلے ایک آفیسر جو تحصیل دار ہے جناب علیہ صاحب صاحب ان کو تائناک کیا جا یہاں پر ورگ بورڈ میں الحمدللہ ان کے خیار کردے کی اسے اللہ کے فضل سے انہوں نے تقریباً دیس کورڈ کے خریب ریکاور کیا اماؤنٹ اور ورگ بورڈ میں جماعت اروائے اور کئی کیسز میں انہوں نے ورگ بورڈ کی معاملات کر رہے تھے اور سب سے اہم مسئلہ جو ابھی لوگوں سے وقت لوگوں کو نہیں ہے سپریم کورٹ میں ڈیلی درگاہ حضرت حسین شاہدی رحمت اللہ علیہ کی زمین کا کیس کے ہیئرنگ ہو رہی ہے پانچ دن تک ان کو وہاں پر بھلایا جا اسٹیٹ گورنمنٹ اپنے تیلنگانہ اسٹیٹ بورڈ کی طرف سے بھیجا گیا وکلا کے معاوینت کرنے کے لیے تو وہاں پر ہماری جو اسٹیٹ گورنمنٹ جنہوں نے کیسیار صاحب نے دعویٰ کیا تھا یہ وعدے کیے تھے کئی مطبع کہ جیسے ہی پی آرز گورنمنٹ آ جائیں گی حسین شاہدی رحمت اللہ علیہ کے کیس کو وہاں سے سپریم کورٹ سے ان کا کلیر پیڈیشن واپس لے لیں گے بجاہ اس کے کہ وہاں پر وک بورڈ کے فیور میں اسٹیٹ گورنمنٹ کام کرے اسٹیٹ گورنمنٹ کے جانب سے وہاں پر وک بورڈ کے خلاف بہت ہی سخت طریقے سے سینئر وکلا کے ذریعے سے وک بورڈ کے خلاف سٹیٹ گورنمنٹ کیس لٹ رہی ہے اور یہاں تلنگانہ سٹیٹ وک بورڈ کے طرف سے جناب علیہ صاحب کو ہمارے وک بورڈ کے وکلا کے معاملت کے لئے جب بھیجا گیا پانچ دن وہاں تھے گورنمنٹ آفیشلز لوگوں کا کہنا باعتماد لوگوں کا وک بورڈ کے کہنا یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر وک بورڈ کے جو وکلا کے ساتھ معاملت کر رہے تھے کیس کے سنسلے میں اچانک آج جب وہ وہاں پانچ دن کام کیے سٹیٹ گورنمنٹ کے بھی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے لوگ جو وہاں پر رہے ان لوگوں نے اس کے خبر یہاں سٹیٹ گورنمنٹ کو دے دی کہ وک بورڈ میں جو تحصیل دار ساتھ ہے وہ وقت کے خلاف وقت کے فیور میں گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہے اچانک آج ان کو ان کا وہاں سے وک بورڈ سے ٹرانسفر کر دیا جا اور امیدیت اتنا چھوٹا سا آدھ دیے سفر the service of the Mohammed Ilyas Ilyas Ahmed Tayshinder ووهو ہے عصویٰ به on deputation basis in the office of Chief Executive Officer Telangana State Workboard Hyderabad اور hierby withdrawn with immediate effect with direction to report before the CCLA the Chief Executive Officer Telangana State Workboard is directed تو ریلیو دے انڈیویجوال امیڈیٹی سمیش مہد صاحب کے پاس سے یہ چیف سیکریٹس صاحب کے پاس سے آج یہ پروسیڈنگ جاری ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دیانتدار آفیسروں کو گورنمنٹ ایک طرف سے بولتی کہ ہم مسلمانوں کے لیے وقبورٹ کے لیے کام کرتے ہیں میرا مطالبہ ہے میرا مطالبہ ہے سٹیٹ گورنمنٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ فوری سے فوری اپنے احکامات کو واپس لیں اگر مسلمانوں کے تہیں اور وقبورٹ کے وقبورٹ کے آپ جس طرح سے وعدے کیے کہ تھوڑی بھی اگر لاج ہے آپ کے دل میں مسلمانوں کی وقبورٹ کی تو امیڈیٹ دیانتدار آفیسر کو کے ٹرانسفر کو واپس کیا جائے وقبورٹ میں اور یہ جو پروسیڈنگ جاری کی گئی اس کو کینسل کیا جائے ورنہ مسلمان آپ سے دور ہوئی رہے ہیں بہت ہی آئندہ آنے والے جو بھی گورنمنٹ ہوں گی آپ کی نہیں ہوں گی اگر اسی طرح سے کام کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم